کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تصویر بیانا کرتے ہیں چاہے وہ متحرک ہے چاہے زیر متحرک ہے چاہے وہ مدرک ہے چاہے زیر مدرک ہے چاہے وہ نامی ہے چاہے وہ جامع ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہے یا پتھروں میں سے ہے درختوں میں سے ہے یا پانی ہے ہوا ہے کہ مقصر ہے کہ غیر مقصر ہے دیکھی جا سکتی ہے ویزبل ہے یا انویزبل ہے آپ اسے فیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا کرتی ہے ان سب میں ایک چیز کامن ہے اللہ فرماتا ہے وہ کامن کیا ہے فرمایا وہ کامن ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے تو گویا جس نے اللہ کا ذکر کیا اس نے مان لیا کہ وہ مخلوق ہے اور جس نے اپنے آپ کو مخلوق مان لیا اس نے اپنے خالق کو تسلیم کر لیا اور جس نے اپنے خالق کو تسلیم کر لیا سمجھ لیں ہدایت کے قریب ہو گیا نجاب کے قریب ہو گیا کامیابی اور قرقی کے قریب ہو گیا آپ سمجھ لیں کہ جس شخص کو اللہ کے ذکر کی محبت نظیم ہو جائے جو شخص اللہ کے ذکر کی کوشش کریں اس بات کی زمانت ہے کہ ضرور اسے منزل بن جائے لیکن منزل صرف ذکر کرنے سے نہیں ملتی جسا منزل حاصل کرنا ہے اسے منزل تک لے کر جانے والے وسیلے کو تلاش کرنا ہے وہ وسیلہ جو آپ کو منزل تک لے جائے اور وہ بات یاد ہے وہ وسیلہ ایک ہی ہے دنیا جو آپ کو منزل تک پہنچائے اس وسیلے کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ جان کوئی اس وسیلے تک پہنچ گیا جب حضرت رغم حضور کے پاس پہنچ گئے جب حضرت روغم حضور کے پاس پہنچ گئے کہاں پہنچے تھے؟ خدا کے پاس جب حضرت عثمان حضور کے پاس پہنچ گئے خدا کے پاس پہنچ گئے جب حضرت عائی حضور کے پاس پہنچ گئے خدا کے پاس کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پہنچے حضور کے پاس اور ملا خدا اس پر کوئی دلیل جو دیئے کہ کوئی پہنچے مدینے میں اور اسے زمانت میں لائے کہ مدینے میں آنے والے تو ہی ہے جو خدا کو پانے والا ہے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب کبھی یہ آپ کے امت کے افراد اپنی جانوں پر گناہوں کے سبب معذیت کے سبب نفس کی پہلی کے سبب شیطان کے بہدارے تسرائے کے سبب یہ کوتاہی اور غفلت میں بڑھ جانے کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں پھر کیا کریں جاؤں ظلم اپنی جانوں پر جب بھی ہو تو اس ظلم کی پالاش سے بچنے کے لیے اس کی سزا سے بچنے کے لیے اس کے انجام سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک جدہ تجویز فرمائی ہے فرمائی حبید انہیں بتا دو کہ جو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں وہ تیرے پاس یہ نومینیشن کس کی ہے اللہ نومینیشن کون ہے حضور کی زا یہ دیکھئے یہ کسی سیکس کی بات میں نہیں کر رہا یہ کسی گروپ کی سجیشن کی بات نہیں کر رہا اللہ کے قرآن میں جو آپ کو گمرائی اور کفر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے جو پرسکرپشن دیا ہے اس پرسکرپشن کو پڑھ کے سنا رہا ہے اللہ کریم فرماتا ہے کہ بخشش کی میرے قبضے اور تصرف اور اختیار میں ہے میں نے بخششنہ ہے لیکن بخششنہ کسی ہے میں ہریں کو نہیں بخشتا اسے بخشتا ہوں جو مصطفی سے اپنا تعلق قائم زبانہ جاستا ہے اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور جا ہوتا عبید جو تیری بار دا ہمیں آجاستا ہے اللہ حضور اب آسان لفظوں میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ جو بخشش حضورِ الٰہی سے ملے گی اس کی ایک قیمت ہے وہ جو بخشش حضورِ الٰہی سے دستیاب ہوگی نا ہے اس بخشش کی اقیمت ہے اور وہ قیمت کیا ہے مصطفیٰ کا عشق اور مصطفیٰ سے تعلق کی جب تک کوئی شخص اس حقیقت کی قیمت نہیں تکائے گا جب تک دنیا کا کوئی فرق جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے جو اس کا بدہ ہونا چاہتا ہے جو اس کی نزدیک ہی چاہتا ہے جو اس کی معرفت کے بہرور میں اور قرضموں میں غتظم ہونا چاہتا ہے اللہ کسی کو اپنے نور کے قرضم میں غتظم ہونے ہی نہیں دیتا جب تک کسی کے دن میں مصطفیٰ کی شخص سبحان اللہ تو گویا یہ بات اگر کہہ دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہوگا کہ جنبہ الہی جسے ملے گا جس کی آنکھوں نے جی بھر کے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا سبحان اللہ جس کی روح نے ہر دن مصطفیٰ کے طلاف کیے ہوں گے جس کے ہوتوں نے مصطفیٰ کے باؤں کوئے ہوں گے اور جو حاجت کی گروی میں جس وقت بدل کرنی سے جائے گا اور اس وقت جب مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑھیں گی کہ دور سے مصطفیٰ جوان اللہ جو حضور سے مابستہ ہو جائے گا اب کس حساب کی بات کرتے ہو اس نے اس باردہ کو پکڑ لیا ہے جس سے ملتا ہی بے حساب ہے جس سے کرم ہی بغیر کسی حساب کے ہوتا ہے جہاں تقسیم ہی بغیر کسی پیمانے کے ہوتی ہے بغیر کسی کراس ان کے دیا جاتا ہے ایک نظر کی جاتی ہے تو دشمن ابو جہاں کے بیٹے کو اکرمہ بنا کے صحابی کر دیا جاتا ہے جن کا کرم جن کا فضل جن کا احسان جن کی نواز جن کی بندہ پڑھوئی کو لفظوں میں تو بیان کیا ہی نہیں جاتی سبحان اللہ تو رب تعالیٰ نے بخشش کی جو قیمت بتائی ہے وہ کیا ہے جہاں تقسیم ہوتا ہے درِ مصطفیٰ سے تعلق سبحان اللہ کیا ہے اس لیے میں ہی کہلانا چاہتا کہ میری بات کو آپ دورانے میں اس لیے کہلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل اور دماغ میں اللہ کی یہ تجویر اور اللہ کی یہ تدبیر اور اللہ کی طرف سے یہ دی ہوئی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اتر جائے اور آمی مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جائے اب جسے بخشش کیاہیے جسے ہدایت چاہیے اللہ کی اس طریقہ سے اللہ کی اس اشارت سے اللہ کی اس نشاندہی سے اللہ کی اس اندیہ سے اس بات کو پکڑ دے کہ بخشش اسے ملتی ہے جسے مصطفیٰ کا در مل جاتا ہے جسے حضور کا در مل جاتا ہے اسے حضور کا در مل جاتا ہے میں اتباق نہیں بھولا ہوں کہ جو حضور کے پاس پہنچ گیا اسے خلا میں گیا میں نے اس کی دلیل خائم کرنی ہے فرمایے جب حضور کی باقی میں تم آجاؤ وَسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اگر صرف تمہاری مغفرت پدھبی سے بخش جانے کی صورت یقینی ہوتی تو تم گھر میں یہ کام کر سکتے تھے تم منا میں مزدریفہ میں عرافات میں یہ کام کر سکتے تھے اور کر آئے ہو تم مکت و مکرمہ میں یہ کام کرتے آئے ہو اب حج کرنے کے بعد جو حضور کی باقا میں جا رہے ہو تو آیتوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ وہ گناہ جو عمومن جھڑ سکتے ہیں اور جن کا جھڑنا عمومن لکھ دیا گیا ہے وہ مکت و مکرمہ میں جھڑ جاتے ہیں وہ مناہ میں جھڑ جاتے ہیں وہ عرافات میں جھڑ جاتے ہیں وہ مزدریفہ میں جھڑ جاتے ہیں وہ پھر پرچ کر مناہ میں آکے جمعہ کرتے ہوئے جھڑ جاتے ہیں وہ قربائی کرتے ہوئے جھڑ جاتے ہیں وہ سر کا حل کرتے ہوئے یا قصر کرتے ہوئے جھڑ جاتے ہیں یا پھر مکہ میں پرچ کر طلاب زیاد کرتے ہوئے گھڑ گاتے ہیں یا پھر پرچ کر مناہ میں دو دنی یا دنی زیاد کرتے ہوئے گھڑ گاتے ہیں اور وہ بناہ جو گھڑنے کا نام رہی دیتے فرمایا اس کے لئے مدینہ کی نشانتے دیتے ہیں اللہ اللہ نرہ تقبیر اللہ محمد نرہ ایسال نرہ خیدری سید محمود شاہ محدث وزاروی جو شخص حضور کی بارگاہ میں آ رہا حضور کی جنار میں حاضر ہو گیا اس کو باقیوں کا وہ خزانہ مل گیا بخششوں کی وہ خیرات مل گئی جس کی کوئی حض نہیں سبحانہ صلی اللہ جس کی کوئی حض نہیں جس کی کوئی حض نہیں وہ کہا وستغفاللہ اب حضور کی واردہ ہمیں آکے اللہ سے مغفر اپنے تبدگار ہو جاؤ اور دوہاری مغفر اپنے ربی کے ساتھ ساتھ وستغفاللہ رسول میرا رسول بھی مغفر اپنے تبدگر فرمائے اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا اس آیت کا اتنا حضور کی صرف حین حیات زاہریہ میں تھا کہ جب تک حضور ظاہری طور پر جرمہ گر سے اس وقت تک اس آئے پہ من ہو سکتا تھا یا آج بھی ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے عمت کے کسی طبقے میں اس بات پر اختلاف نہیں ہو سکتا کہ آج بھی بناہوں سے بخشش کی تدبیر اور بناہوں سے بخشش کا نسخہ کیا ہے در مصطفیٰ کی طرح متوجہ ہونا اور وہاں جا کر اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور جب حضور کا امتی حضور کے روح اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے عین اس وقت میں حضور بھی اس کے لئے اللہ سے مغفرت طلب فرماتے ہیں جب حضور کی مغفرت طلب کرنے کی کیفیت کا یہ عامل ہے اندازہ رہائیں حضور امتی کو جانتے ہیں کہ نہیں بولیے جب حضور اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں تو حضور کے ہر امتی کے بارے میں علم کا یہ حال ہے تو حضور کی باقی کائنات کے حقائق کے بارے میں علم کی وسط کا عالم کیا ہوتا کہ رب ماتا وَعَلَّمَكَ بَعْلَمْ تَقُنْتَعْلَمْ حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو سکھا رہا تھا وَعَلَّمَكَ بَعْلَمْ تَقُنْتَعْلَمْ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا سبحان اللہ بس جب یہ کام ہوا حضور نے سفارش فرمائی اور اس مغفرت کے قلبدار حضور کی سفارش مل گئی آیاء کا مغفرت کے بھی کس کے بھی مغفرت مقصد کیا تھا مغفرت مل جائے مغفرت مل جائے مغفرت کرنے والے وہ اللہ مل جائے سبحان اللہ کیا فرمایا اللہ وَعَلَّمُ اللَّهُ یہ مؤقت بات ہے یہ تاقیدی بات ہے اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں اتنی تاقیدی بات اللہ کے ملنے کی پورے قرآن میں کسی اور سکھانے کے لیے نہیں ہے جو مقامِ مصطفیٰ کے واسطے جو مدینہ رسول کے واسطے قرآن نے تاقیدی بیان فرمائی ہے اور اس تاقیدی بیان سے پتہ یہ کنتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں سے خدا کے ملنے کی تاقید ہے اور وہ جگہ درِ مصطفیٰ ہے بات اللہ بات اللہ بات اللہ پرسطن کے رہنے والے غیرون سنی مسلمان بھائیو اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھوڑ کے دیکھنا اور ترزمہ پڑھ کے سمجھنا اور گھر جاننا کہ آپ کو جو پیغام دیا ہے یہی کو اصل پیغام ہے جو ایمان کی روح ہے جو بخشش کا زینہ ہے جس پہ ساری ہیڈائر کا دار و مدار ہے اور وہ کیا ہے کہ خدا اسی کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کو پانیتا ہے سبانہ جو مصطفیٰ کو پانیتا ہے میں اپنے بزرگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ساکھوں کو اپنے سائروں کو اپنے جوانوں کو اپنے بچوں کو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہے حضور کا عدب سیکھو اتنا عدب کرو اتنا عدب کرو کہ تمہارے وجود سے عشق مصطفیٰ کی تشکوہ آئے کیسے حضور کا عدب کرو جیسے حضرت صدیق اتبا بھی کیا ہے مختصر بات کریں کیسے حضور کا عدب کیا ہے قبیلہ بنی کند میں قتل ہو گئے ہیں مخالی شریف میں حضور کو محاکمہ کے لئے دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے درمیان فیصلہ پرمائیں حضور تشریف لے گئے اثر کی نماز کا واقع ہو گیا سیدنا حضرت بلاد بن رباش رضی اللہ تعالی عنہ نے ازام دی اتنے میں نماز کا واقع ہو گا صحابہ نے حضرت عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ حضور کی ادم موجودی میں نماز کی امامت کے لئے مسلح پر تشریف لے جائیں حضرت سیدنا عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سننے والا ہے فرمایا میں اس مسلح پر کھڑا ہوں جہاں حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ تعالی عنہ میں حضور کے کھڑے ہونے والا جدہ پر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں حضرت بلال نے آپ کو حضور کے مسلح پر کھڑا کیا کہا سیدنا عبو صلی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ حضور نے آپ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا پتہ یہ چلا کہ صحابہ میں حضور کا عدب عام تھا صحابہ میں حضور کا عدب عام تھا اور جن میں حضور کا عدب عام ہے اس دورِ زمانہِ خیرِ قرون میں وہ پہتلین طور جسے خیرِ قرون فرمایا گیا اس زمانہِ قرم میں جسے زمانہِ عزت و عظمت و کمال سے تعدیم کیا گیا ان میں جس جس کو حضور کا عدب ملا حضور کا صحابی ہو گیا وہ حضور کا صحابی ہو گیا حضور کا صحابی ہو گیا لیکن تمام عدب والوں میں جس کا عدب حضور سے پڑھ رہا وہ عمو بکر صدیل ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عمو بکر صدیل ہو گیا ہم حضور کا صدیل ہو گیا جسے ہیں اور علیو مرتضی کو بھی تاجزہ مانا ہے ایک کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے اور دوسرے کے پاس حضور کی بیٹی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کا لخت جگر حضور کے ہر میں ہے گھر میں ہے اور حضور کے لخت جگر حضور کے جگر پہ ٹکڑا ایک کے گھر میں ہے کہو دونوں شانوں والے دونوں شانوں والے میں نے کسی بات کو سمجھائی ہے دونوں شانوں والے دونوں بے میں ساروں بے میں سی بیٹی ہے اتنے ہیں سعیدہ صدیل کے پر مسمع پر کھڑے ہو گئے نماز شروع ہے اس نائے نماز میں دولانِ نماز حضور تشریف ہوئے ہیں اب اس حدیث شریف کی شرعہ میں تمام شارعین کے لکھا ہے حضور اگر پیچھے سے تشریف آئے کبلا کے کس طرح ہو تو کس طرح پتا جب سکتا ہے کہ حضور آگے مہدتسین کہتے ہیں کہ حضور کے قدم رکھنے کے تجیبے وہ بھی صحابہ جانتے تھے تو کس طرح قدم سوائے صحابہ کی ہی قدم رکھنے کی مہدتہ ہوں تو میں مجھتا ہوں قدم رکھنے کی اس انداز کو جاننا یہ شریعت میں کہاں بتایا گیا ہے شریعت میں کہاں سکھایا گیا ہے کہ تم قدم رکھنے کی آواز تم اتنا پہ جانو کہ اپنے آقا کے قدم کی آواز کو اور غیر کے قدم کی آواز کو تم ممجز کر سکو کہ یہ کس کے قدم کی آواز ہے یہ کس کے قدم کی آواز ہے یہ قدم ہی سے سمجھ میں آتا بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ صحابہ نے اپنی صفوں کو چھئی رکھا حضور صفوں میں سے ہوتے وہ مسلح پر تشیر کر آئے اور جب مسلح پر تشیر کر آئے حضرت صدی کے اپر نے تنکھنی سے دیکھا کہ حضور میں آپ مسلح سے پیچھے ہیں حضور نے فرمایا ام کس مکام ہے یہ بنا عمیر قوحہ ام کس مکام ہے فرمایا کہ وہ قوحہ کے بیٹھے اپنی جگہ اٹھایا ہے لیکن حضور کے فرمانے کے باوجود وہ پانچیستے چیستے صف میں مقتدیوں میں شامل ہو گئے اور حضور مسلح پر تشریف لے گی یہ کیا ہے حضور کا عدد ہے حضور کا عدد ہے آخری بات کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے ما خود بلے عبیبہ قبی قصر کے سومی مسالہ حضرت علماء صدی کو جو فضیلت ہے کس وجہ سے فرمایا نہ وہ قصرتِ سوم کی وجہ سے نہ قصرتِ صلاة کی وجہ سے کہ آپ نے نمازل جانا پڑھیں آپ نے روزے جانا رکھیں اس وجہ سے نہیں وجہ کیا ہے فضیلت کہ آپ کو جو فضیلت اور مرتبہ اور مرزلت اور نرجت جو آپ کو عظیم ترین حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا بَلْبَقْرَا بِمَعْفِدْحَنْ بِسِ فرمایا اُن کی عزت، نظمت اور مقام میں جو بلندی آئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ اُن کی روزے سے کاریو کرتے ہیں وہ اور چیز ہے جو اُن کے دل میں سومالؐ ویخار صلاة کی سومالؐ ویخار صلاة کی بے وافی، قلبی ہی جو اُن کے دل میں ہے اور دل میں کیا فقا، دین کا اخلاس تھا مصطفا عقادتہ سومالؐ اللہ ویخار صلاة کی سومالؐ ویخار صلاة کی اپنے دینی غیلود علمی بھائیوں کو یہی درست دے رہا کہ احباب پوچھائیے کہ حضورﷺ کے عدب کی کوشش جس میں حضورﷺ کا عدب پیدا ہو گیا اسے خیر کسیل میں نہیں رہی اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضورﷺ کے عدب کی بافر توفیل عطا ہے میرے روحانی عزیز محمد عطمال خان قادری محمودی نے آج کی اس محفین کا احتمام کیا ہے اللہ کریم ان پر اپنا حضورﷺ کرم فرمائے رزق میں عمر میں ایمان میں اولاد میں برکتیں فرمائے اور ان سمیت جو باقی احباب بھی آئے ہیں ان کے رزق اور عمر ایمان اولاد معاملات معاملات اخلاقیات وحانیت ظاہر باطن میں بھی یار برکت اور طرفی کی دعا کرتا ہوں اللہ کریم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں فرمائے وَمَا عَلَيْيَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ موسیقی